محمد و آل محمد اللہ پاک نے اپنے حبیب کے پاک اسم پر سورہ محمد چھبیس میں پارے میں نازل فرمائی اپنے حبیب کے اسم پر بہت سارے وظائف اور عملیات ہیں سورہ کے آج عاملین کے لیے جو اپنا عمل یا تویز لکھنے سے پہلے جو احسار بانتے ہیں یہ سورہ محمد جو چھبیس میں پارے میں ہے یہ بہت بڑا احسار اکبر ہے آپ وسوس شیطانی سے بچ جائیں گے آپ افاتو بلیات سے بچ جائیں گے آپ رجت عملیات تویزات سے بچ جائیں گے بہت بڑا احسار اکبر ہے اور اگر کوئی اپنی زندگی میں سورہ محمد کی تلاوت کو شامل کر لے تو وہ نظرِ بَد سے احسابِ جنات سے جادو سے حادثات سے بچ جائے گا حرف و عدد کے جو طالب علم ہیں وہ متوجہ ہو آپ لکھیں احسار اکبر ہے سواد علیف اور رے اکبر علیف کاف بڑا بے اور رے اس میں حرفِ بادی آپ نے انتخاب کرنے ہیں حرفِ بادی کیوں انتخاب کرنے ہیں یہ ایک الگ سے بحث ہے یاد رکھیے گا ایک حرف احسار میں سواد جو ہے وہ بادی ہے اور اکبر میں بے بادی ہے حرفِ بادی ہوا والے حرف سات کا عدد نوے ہے اور بے کے دو ہیں نوے اور دو یہ بانوے نائنٹی ٹو کا عدد ہو جاتا ہے جو کہ اسمِ پاپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قادر ہے آپ نے صبح سورہِ محمد کی تلاوت کرنی ہے اور تلاوت کر کے اپنی یہ شہادت والی انگلی پہ دم کرنا ہے اور تصور میں اپنے پورے گھر کو لینا ہے اپنے بیوی بچوں کو لینا ہے اپنے آپ کو لینا ہے اپنی گھاڑی کو لینا ہے جس جس کی حفاظت چاہتے ہیں اس کا تصور کریں اسی طرح عامل حضرات جب عمل کرنے لگیں تو وہ سورہِ محمد کی تلاوت کر کے اس انگلی پہ دم کریں اور اپنا دائرہ بنا کے اس میں وزیفہ یا عمل شروع کر لیں اگر کوئی سورہِ محمد نہیں پڑھ سکتا تو وہ میرے مولا و آقا پیغمبرِ خدا نبیِ خدا حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درودِ پاک دیشتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم